اور جمہورن کشمیر پولس کے بہدر جوانوں کو مبارک بات دینا چاہوں گا جنہوں نے آپریشن ہلکن گلیم میں بہتی بہدری سے ایک سکسسفل آپریشن کو دربر علاقے میں انظام دیا پچھلے کچھ مہینے سے ہمیں تیف گروپ کی اننپناک ڈسٹکٹ میں حرکت کی خبر آ رہی تھی اور آٹھ اکٹوبر کو اس گروپ نے شیکپورا علاقے میں ون سکس ٹو ٹی اے کے ریفل مین ہلال کو مار گرائیا اور وہاں سے پھر یہ کلگاؤں کی طرف بھاگ گئے ہمیں ایک بڑی اپلبدی تب ملی جب ہمیں ایک سٹیک خبر آئی کہ یہ ٹیریس گروپ لارو علاقے میں واپس پہنچ گیا ہے اور وہاں پر حرکت کر رہا ہے اس خبر پہ بھارتیہ سینہ اور جمہو این کشمیر پولیس نے مل کے ایک جوائنٹ پلان بنایا اور آپریشن ہلکن گلی کو لانچ کیا جس میں بھارتیہ سینہ کی نائنٹین راشتر رائیفل ون پہرہ سپیشل فورسز سیون پہرہ سپیشل فورسز اور جمہو این کشمیر پولیس نے ایک ساتھ آپریشن کو انظام دیا ہلکن گلی پہ ہمارے ستر جوانوں نے ٹیریسٹ کا مومنٹ نوٹس کیا اور جیسے ہی ٹیریسٹ پاس آئے انہیں کور میں رہتے ہوئے چیلنج کیا ٹیریسٹ نے اندھا دندھ فائر شروع کر دیا اور ہمارے ستر جوانوں نے بہت ہی بہادری اور سیم سے اس آپریشن کو انظام دیا اور اس میں دونوں ٹیریسٹ کو مار گر آیا ان دونوں ٹیریسٹ کے پاس سے بہاری ماترہ میں ہتھیار اور گولہ بارود برامد ہوا ہے جس میں ایمکے ایم فور رائیفل ایکے فوری سیون رائیفل گرنیٹس تین آئی ڈیز اور بہاری تعداد میں ایمینیشن ملا ہے یہ دونوں ٹیریسٹ بہت ہی خوکار ٹیریسٹ تھے اور بہت سارے آپریشنز یا ٹیریسٹ ہاتھوں کو انظام دے چکے تھے جس میں ٹیم اور چار آگسٹ کو دوہجار تئیس میں کلگاؤں کے حالن میں انہوں نے بھارتیا سینہ کے کیمپ پر اٹیک کیا تھا کئی نون لوکلز کی کلنگ میں شامل رہے اور ساتھ ہی ساتھ اور آٹھ اوکٹوبر کو رائیفل من ہلال کو مارا تھا ان دونوں ٹیریسٹ کے مارے جانے سے ایلیٹی اور پیف کو ایک بہت بڑا دھکا لگا ہے کیونکہ ان میں سے ایک ٹیریسٹ ارباز میر ہے جو کی دوہجار اٹھارہ میں پاکستان جلا گیا تھا اور بڑے لمبے سمیں تک وہاں پر ٹریننگ لے کے دوہجار بائیس اور ٹیس میں واپس آیا اور ان کافی آتنکوی گتی ویڈیو میں شامل رہا اس آپریشن کی سکسس کا شرے میں انہتناک کی جنتہ کو دینا چاہوں گا جنہوں نے بہت ہی سٹیکھ خبر دی اور پورے آپریشن کے دوران ہمیں بھرپور اپنا سمرتن دیا یہ آپریشن جمعین کشمیر میں ستھت ساری سیکیورٹی پر